بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں نے حالی نمک ڈال کے بوائل کر کے ریشا ریشا کر کے اس طرح سے رکھ لیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر تھا جسے میں نے باریک ٹکڑوں میں کٹ کی ہے شملہ مرچ کا یوز کریں گے Cher promise میں یہاں پہ شملہ مرچ یوز کروں گی باریک سلائسز میں کٹی ہوئی Cher Kell fam ہم اس میں گاجر کا یوز کریں گے اور اسے میں نے Grade کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کی پیاز تھی جسے میں نے اس طرح سے اوملیٹ کٹ کیا ہے 2 ٹی سپون بھر کے اس میں میں میدے کا یوز کروں گی سپائسیز دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ اورگینو لیفز ہیں میرے پاس یہ ہم یوز کریں گے ہاف ٹی سپون اگر ہیں تو ڈال گے ادروائز اس سے سکب بھی کیا جا سکتا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہے 1 ٹی سپون کٹی وی لال مرچ میں یوز کروں گی ہاف ٹی سپون سے کم نمک یوز کریں گے اکارڈنگ تو ٹی سپائس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں دودھ یوز کروں گی ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں دودھ یوز کریں گے تو چلیے اب ہم سٹفنگ کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز میں نے لیا ایک پین پین میں میں 2 ٹی سپون کے قریب اس میں آئل ڈال دوں گی آئل کے گرم ہوتی ہی ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو 2 سے 3 منٹ تک ہمیں فرائی کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے بعد میں اس میں شرد کیا ہوا چکن ڈال دوں گی چکن ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی میدہ میدے کو بھی 2 سے 3 منٹ تک ہمیں سلو فلیم پہ ہی بھوننا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ تو میدے کو بھون لینے کے بعد میں یہاں پہ اس میں دودھ ڈال دوں گی دودھ ڈالنے کے بعد سارے سپائزز میں ایڈ کر دیں گے سپائز ڈالنے کے ساتھ ہی اور یہاں تک کہ یہ بیٹر اتنا ٹھیک ہو جائے گا کہ اس کے اوپر ایک شائن سی نظر آ جائے گی تو ہم اسے اتار لیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز میرے پاس ہے یہاں ساتھ میڈیم سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے نمک ڈال کے اس طرح سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا یہ تھنڈے ہو چکے ہیں آلو اور ان آلووں کو اب ہمیں گریٹ کرنا ہے اب چاہیں تو میشر کے ساتھ اسے میش کر لیجئے لیکن گریٹر کے ساتھ گریٹ کرنے سے اس کا جو پیسٹ ہے بہت ہی اچھا سا ریڈی ہوتا ہے تو اسے گریٹ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کارن فلور اور ساتھ میں ہم تھوڑے سے سپائزز میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرس ڈال دیا میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا کیونکہ میں نے آلووں کو ابالتے ہوئے بھی اس میں نمک ڈالا تھا تو اس لیے تھوڑا سا نمک ہی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے بہت ہی سمودھ سا بیٹر ہمیں اس کا ریڈی کرنا ہے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویورز آلووں کا میزہ ہمارا ریڈی ہے اور چکن ویجیٹیبل کی جو ہم نے سٹفنگ بنائی تھی وہ بھی بالکل تیار ہے کتنی خوبصورت کلر فلز اور شائنی ہماری یہ سٹفنگ ریڈی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ہاتھوں کو آئل سے تھوڑا سا گریز کروں گی اس طرح سے جو آلووں کا بیٹر ہے وہ چپکے گا نہیں ہاتھوں سے اور اس طرح سے ایک پورشن میں لوں گی اسے اس طرح ہتھیلی پہ پھیلا لیں گے ہم جس طرح ایک چھوٹی سی ہم روٹی ریڈی کرتے ہیں اس طرح سے اسے پھیلا لینے کے بعد سٹفنگ اٹھاؤں گی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور سائیڈوں سے پکڑتے ہوئے اسے بند کر کے اسے گول شیپ دے دیں گے اور دیکھئے کتنا خوبصورت سا ہمارا آلو اور چکن کا کٹلٹ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے میں سارے کٹلٹ بنا کے رکھتی جاؤں گی پھر دکھاتی ہوں آپ کو تو اب چلتے ہیں اس کی کوٹنگ کی طرف کہ ہمیں اس کی کوٹنگ کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پہ میں یوز کروں گی بریڈ کرمز یہ بھی میرے ہوم میڈ ہے تو آپ بھی بریڈ کرمز بنا کے آسانی سے گھر پہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے انڈا لیا ہے انڈے میں تھوڑی سی کوٹیں بھی مرس ڈالوں گی تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی اچھی طرح سے اسے ہم پھینٹ لیں گے تو ون بائی وم ہم ایک کٹلٹ کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے میں انڈے میں اسے کوٹ کروں گی اچھی طرح سے کوٹ کر کے بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے ہم سارے کٹلٹ ریڈی کرنیں گے تو یہاں دیکھئے ویورز کٹلٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب چلتے ہیں انہیں فرائی کرنے کی طرف فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ایک پین پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس کٹلٹ کو اٹھائیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں ہم اسے شیلو فرائی کر رہے ہیں ڈیپ فرائننگ کریں گے اور فلیم کو میں میڈیم ٹو لو پہ رکھوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے بہت ہی خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک اور اس طرح سے ہم اس کی سائیڈ کی چینج کر لیں گے دیکھئے کتنا خوبصورت کٹلٹ ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو پین میں جتنی جگہ ہو اتنے ہی کٹلٹ آپ ڈالیے تو فرائی کرنے کے بعد میں فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے ویورز آلو اور چکن کے مزدار سے کٹلٹ ہمارے ریڈی ٹو سرو ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ایک دفعہ اس رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی آلو اور چکن کے کٹلٹ کی ریسپی پساند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائٹ کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ